حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخن دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے بام در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے زخن ہے یبی تازا مکہ اور مدینہ کے شام کو فقرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے از سقیفت آئیں دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمگویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے سک ہے جن کو اللہ کے جب امام آئیں گے 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 اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم خان سلوہ نام کام آگیا حضن آیا روانا کام آگیا سوک ندھت کوئی امورت وامل یا علی کر کہ میں دے اٹھایا خلا یا علی میں میں نے اٹھایا خلا محب عباس کا خاص نہ مل محب عباس محب عباس محب عباس یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی محب عباس محب عباس محب عباس یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی محب عباس محب عباس مرے باق الحوائج کو آواز دی بنجتن کا درے پہز ماہو دیار ایک وسیلے سے کتنے وسیلے ملے ایک وسیلے سے کتنے وسیلے جو بھی مانا تم سے سیوانی پہ آیا یا علی پہ کہ میں نے اٹھایا قلب یا علی پہ کہ میں نے اٹھایا قلب مجھے عباس کا نامِ ابباس وہ علی ملی قوم کے ابباس تو ہوں نام تکلے مگر کام تکلہ نہیں سوا وہ علی ملی قوم کے ابباس تو نام تکلے مگر کام تکلہ نہیں جب بھی مشکل کشا کی ضرور جب بھی مشکل کشا کی ضرور اس گنا میں نے مشکل کشا مل گیا یا علی پہ کہ میں نے اٹھایا قلب یا علی پہ کہ میں نے اٹھایا قلب مالا روز محشر خیامت کی تھی کشنگی اور دیدار سا کی قلابی لگی روز محشر خیامت کی تھی کشنگی اور دیدار سا کی قلابی لگی نامِ ابباس نامِ ابباس لے کر میں آگے بڑا نامِ ابباس لے کر میں آگے بڑا تابہ بڑا مجھے ناس کا مل گیا یا علی پہ کہ میں نے جب بڑایا کلاب یا علی کہتے میں نے جایا کلاب نامِ ابباس موسیقی 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 دنیا سے شہیدہ لاکھ گئے کس کے لیے دنیاں آئے گئے دنیا سے شہیدہ لاکھ گئے کس کے لیے دنیاں آئے گئے دنیا میں جلدہ بہت ہوا وقت کی جمالہ آئے گئے دنیا سے شہیدہ بہت ہوا وقت کی جمالہ آئے گئے دنیا سے شہیدہ علیہ وسلم ملتے دنیا سے شہیدہ Employee موسیقی 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 خدیر امتا حسین مرض سجا کا جاؤ کا ایک ممبر بھلندیوں پہ گئی جو قیدے کہا بھائی امت نے مذکرا کے کہا بھائی امت نے مذکرا کے کہا بھائی امت نے مذکرا کے ہر کا مولا یہ میرا دل پہ علی کا مانا ہے سب سے عالی علی کا مطلب ہے سب سے اونچا علی ہے مشکر کشا ہمارا علی سبارا ہے انبیاء کا ہے جس پناتا قدائے بیتے علی علی ہے نہ ہوتا کوئی بھی مرا کے سر نہ ساتھ دیتا جو یہ قضا پہ تو جنگ خلدہ کے جنگ خیبے یہاں بھی ہے دے یہاں بھی ہے دے یہاں بھی ہے دے یہاں بھی ہے دے سب سے تلے ہاں خدا کا لشک موسیقی موسیقی علی کا مانا ہے سب سے عالا علی کا مطلب ہے سب سے اونچا موسیقی علی ہے مشکر کشا ہمارا علی سبارا ہے انبیاء کا علی سبارا ہے انبیاء کا ہے جس پناتا قدائے بیتے موسیقی علی سبارا ہے موسیقی 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 خیر انام ہے تو مادر نبی اے خدا تو کیا آئے تو مادر نبی اے خدا تو کیا آئے مادر نبی اے خاد تو کیا آئے موسیقی 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 آ گیا 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 صاحبِ ان نماغد فارس اللہ الرجل اللہ علیہ وسلم 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 جہاں اللہ علیہ وسلم 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 انتظار ہے تو صرف انتظار ہم کہلے اور اس انتظار کے لیے ہم دعوی کر دیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں یقین جائیں کہ یہ صرف جعبوں کا طریق نہیں کیونکہ انتظار ایسا انتظار ہو تو ایک ایک آپ کا گزارہ ہوا لمحان انتظار میں مارک وقت میں اور عبادت میں مکمل غرف ہو تو یہ اس پر انتظار کا اطراف ہے تو ورنہ اللہ اللہ کے زندگی گزاری جا رہی ہے اور انتظار کا تعبہ کر رہے ہیں اگر انتظار ہو رہا ہے اگر وہ تشریف میں آئے اور یہ انتظار ان کے مرضی کے مطابق نہ ہوں تو بھی انتظار ہی کہاں رہا ہے انتظار کا معنی یہ ہے کہ ان کے کہہ ہوئے کو مکمل طور پر اپنایا جائے اور ہر معاملے میں ان کی بارگاہ میں سرور کر دیاتا ہے ہر وہ اپنے امور کو اطاقت کے ساتھ ہوئے تاکہ وہ ہم پر کرم برمائے کہ ہاں یہ ہماری اطاقت کر رہا ہے تو انتظار بھی ہو رہا ہے انتظار اطاقت امام کے ساتھ ہوتا ہے انتظار ہمارے بت امام کے ساتھ ہوتا ہے انتظار ادبائی امام کے ساتھ ہوتا ہے انتظار اللہ کی عبادت ہمارے بت امام میں ہو یہ انتظار و عطاعت ارو بڑھ دے تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد ودا آیت قرآنی اعلان کر رہی ہے کہ آپ قرآن کی انتظاری آیتوں سے لے کر جدتامی صورتوں تر سرکار کی فضیلتیں ان کے امور کے عطاعت کے قائد نفاس کا دلالت کرتی ہے کہ آپ کا جو وصف آیتوں نے بیان کیا آپ کا وصف جو محمد والے محمد نے بیان کیا ہے آپ کی غیبت پر خود محمد والے محمد نے وہ تلائق دیا جو قدشتہ نبیوں کے مطالب خود ایمان نے فرمایا تھا کیا فرمایا ایمان؟ کہ جس طرح اپنا نبی نے غیبت اختیار کی جب لوگوں کو غیبت مطالب شکو اور شباب پیدا ہونے لگا تو یہی بات آلِ محمد علیہ السلام وہ سلام دریم کے طور پر بیشتی ہے وہ فرمایا یہ اللہ دور کو تعلق اتصار ہو گئے یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ کی صدرہ ہے اور اللہ کا خورم ہے یہ اللہ کی مرضی مرض اور اللہ کی مشیط پر منصر ان کا عمل ہے یہ جب آمد کرتے ہیں یہ خدر شاہد فرما اور دبا سے رہلے بیت دبا ہے اور جب بھی آپ کو یائم دے بل جائے قرآن کی توہر محمد رجوع کرے اور پوچھے مولا اس آیت میں خدا کا محصد کیا ہے مولا اس سورے کا خدا کا محصد کیا ہے خدر کی تاریخ کو جھو تو آر محمد کی محرم پر محصد ہوتا ہے سورہ خدر کے مقاصد کو جھو تو حضرتِ حجتِ خدا والی و حسن کی محرم پر اور جب سوال کرے لیں ان کے وجودِ بابرکت پر سوال کیا جائے ان کے غیبت اور ان کے حامل کے مطارق تو تو معصفی ان کے فرمان ہے حیمہ فرماتے نے کہ جب تم سوال کرو کہ ملائی فجر پڑت تمام ملائکہ امور لے کر اترتے ہیں تو جاتے کہاں اترتے ہیں تو کوئی جاتے کہاں ہیں کوئی دعویٰ نہ کر سکے گا کہ ہمارے پاس آتے ہیں سب جو جہاں اللہ کے تمام امور لے کر ملائکہ اترتے ہیں تو وہاں اترتے ہیں جو اللہ کی غیبت کو منبا رہا ہے اس کی توحید کو منبا رہا ہے اللہ و اکبر اس کے حجت کے کیا کہیں اس کے حسرات اور حجت کے کیا کہیں بردہ غیبت میں رہ کر لوگوں کو ہدایت واٹھا ہے ایسا حادی مطلق ہے کہ جو ہدایت جس کے بغیر وہاں ہے ایسا حادی بردہ بردہ ہے جس کی ملائک کے احرار کے بغیر ہدایت تصمر رہ جاتا ہے حقیقت کسی کو منبیسر نہ آئے ایسا حادی مطلق کو اچھتِ خدا امام مہدین امام مہدین امام مہدین امام مہدین امام مہدین امام مہدین خدا کتنی آیت ہیں کتنی دفعات ہیں کتنی آدیث ہیں جو سندہ ہیں وہ جو قیامت سے دے کر غیبتہ دلالت کرتی ہیں اور یہ مہدین پر جو دعویٰ ہے انتظار جو دائے ہوئے جو دمہ آگے با خدا دیو پر ہونے کی بنیاد پر انتظار ہے دین پر ہونے کی بنیاد پر انتظار ہے دین کے داقلے کے اوپر منصر ہے کہ ہم انتظار کریں انتظار کیا ہو جو سجدے میں سجدے میں بندہ سربس حجود ہو جائے تو اس سے نہ بھولیں جس نے سجدہ ادا کیا ہے اس ایسی بندگی میں انتظار ہوتا ہے لو لو آپ میں انتظار نہیں ہوتا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں انتظار کا اطلاق خدا کی قسم وہی ہے کہ ہم آل محمد کی مان رہے ہیں تو انتظار پوچھے مولا کہ انتظار کیسے کرنا ہے آپ کے قائم کا انتظار کیسے کرنا ہے آپ کے فرزن کا انتظار کیسے کرنا ہے اللہ کے اس عظیم مقاسد کی سفارت لیے ہوئے روح زمین پر اللہ کی وحدت کو منوارہ ہے خود تو پردے غیبت میں ہیں لیکن لوگوں کے قلوب کو ہدایت سے قالی رہنے نہیں دیتا اس سے پوچھیں کہ مولا ہم تیرا انتظار کیسے کریں انتظار بدتوں کے ساتھ نہیں ہوتا انتظار آل محمد کی مقالفت کے ساتھ نہیں ہوتا انتظار اللہ کی توحید کے ساتھ انتظار ہوتا ہے علیہ ولی کی ولایت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے انتظار کا معنی یہ ہے اس کی عطاعت کا معنی یہ ہے کہ اس کی عطاعت کرو انتظار ثابت کرو اور عطاعت سے دور ہو جائے تو کوئی انتظار ثابت نہیں ہوتا اب ایسا انتظار ہے تو حضور قدا کے قسم حضور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے میری عمت کے تمام عامال سے افضل انتظار قائم آل محمد ہے تو سوچو وہ عامال جس میں واجبات ہے وہ عامال جس میں احکامات ربانی ہیں تو پھر انتظار کی فضیلت ان سبوں پر غالب کیوں کر ہے وہ عامال واجبات کے لئے اتنے احتمام اتنے انتظامات پاکزگی تہارت سب کچھ درکار ہے تو پھر انتظار میں کیا کیا جائے جب یہ عامال سے افضل انتظار ہے سرکار کا تو وہ انتظار کیسا ہو خدا کی قسم وہ انتظار صرف دعویٰ ہو جائے گا جس میں آل محمد کی مرضی شامل نہ ہو حضور ہمیں اسلا کی ضرورت ہے با خدا اسلا کی ضرورت ہے یقین جانیے گا جو زمانے کی کروٹیں ہیں اور تغیرات ہیں جس کا تعلق اسلام و دین سے نہیں ہے با خدا اس میں رہ کر انتظار نہیں ہوتا انتظار خدا کی قسم یا تو فرش مجلس پر ہوگا فرش عذا پر ہوگا فرش مسرد پر ہوگا یا پھر مسلے پر ہوگا یا اللہ کے گھر کو جا کر ہوگا یا حسین کے مرقد پر جا کر ہوگا جہاں پر خرب الہیات دلیل ہو وہاں انتظار ثابت ہے جہاں خرب رخصت ہو جائے وہاں انتظار ثابت نہیں ہوتا اللہ کا خرب رخصت ہو جائے تو انتظار ثابت نہیں ہوتا انتظار سوائے یقین والوں کے کوئی اور نہیں کر پاتا جسے یقین ہے کہ اللہ غائب رہ کر ساری کائنات کو چلاتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مظہر بھی غائب رہ کر ساری نظام کو چلاتا ہے یقین کے ساتھ انتظار ہو جاتا ہے شک کے ساتھ شبہ کے ساتھ انتظار سرکار کا نہیں ہوتا انتظار کا مطلب یہ جو انتظار ہے نا اس کی ابتدائی معرفت کی بنا اور بنیاد کو حسین ابن علی نے ڈالا ہے سرکار مدینے سے جا رہے ہیں محمد حنفیہ پوچھ رہے ہیں مولا اپنی جان بچا لیں اپنے اہل و ایال چھوٹے بچوں کے ساتھ کیوں جا رہے ہو سرکار کا جملہ ہے انما قرجا صرف اس لئے انما اس لئے جا رہا ہوں لئے اصلاح جد امتی میرے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں اور کربلا کے بعد اگر اصلاح ہو گئی ہماری تو انتظار کی معرفت ہو جائے ہم وہ دین اصلاح میں رہتے ہیں اصلاح ہو چکی ہے تو پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے ہمارا ہمارا وہ انتظار ایسا ہو جو پیغمبر اسلام کے فرزند ارجمن نے بیان کیا تاکہ میں اس لئے جا رہا ہوں تاکہ میرے نانا کے امت کے اصلاح ہو جائے یہ اصلاح امت میں حجت کی معرفت حجت کی معرفت اور یہ بتا رہے ہیں کہ بغیر امام عادل امام برحق کے نانا کی امت کے اصلاح نہیں ہوتی اب جب اصلاح ہو تو یہ معرفت ہو جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ سرکار کا انتظار کیسے کرنا ہے اگر پھر بھی آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کربلا کے بعد کہ امام کا انتظار کیسے کیا جاتا ہے تو پھر ویسوں کے لئے اگر خدا نہ خاصتہ ہم ایسے زمرے میں ہیں تو پھر ہمارے لئے ہمارے آمال سے افضل ان کا انتظار نہیں ہو سکتا کیونکہ اصلاح کی معرفت ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے گا ارے جس کے انتظار میں اللہ کی وحدت کی معرفت ہو جس کے انتظار میں مسلسل اللہ کی وحدت کی معرفت ہوتے رہے اس کی کبریائی کی معرفت ہو اس کا ذکر ہوتا رہے اس کی عطاعت ہوتی رہے تو انتظار پر دلیل اصف بنتی رہے گی بھئی سجدوں سے بگانگی ناشنائی رکوس کی معرفت نہیں حقود و قیام کو پیچھانتے نہیں تذبیع کی علت اور مقاسد کو جانتے نہیں تو پھر ہم نے انتظار کیا کیا پھر ہم نے انتظار کیا کیا انتظار کا معنی ہے اللہ کو جب اللہ پکار رہے ہو اس کی شرط معرفت بھی رہے اس کی وحدت کی شرط معرفت بھی رہے کہ بھئی معرفت ہے اس کو جانے اس کو مانے اس کے عبادت کرے یہ عبادتوں کے ساتھ انتظار ہوتا ہے اس انتظار جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ عبادت سے دور نہیں ہوتا انتظار بتاتا ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے انتظار بتاتا ہے کہ اطاعت کس کی واجب ہے انتظار بتاتا ہے کہ رکوع کا حق کیسے ادا ہو انتظار انتظار بتاتا ہے کہ تشعود کا ذکر کیا کیا جائے درود پردس حمل کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے پیغمبر نے جس کے اوصاف کو بیان کیا فرمایا انہو وہ ایسا ہوگا اسمہو اسمی کنیت ہوں کنیتی میری کنیت اس کی کنیت میرا نام اس کا نام جو ہم اوصاف نبی ہے ہم اوصاف پیغمبر ہے وہ حجتِ قدا اس کا خائم مقام باروہ جانشین ہے اور ان سبوں میں جس کو اللہ نے اپنی غیبت کی ترجمانی کے لئے منتقب کر لیا ہو اپنی غیبت کی ترجمانی کے لئے منتقب کر لیا ہو بقدا ساری کائنات کی حدایت جس کی ولایت کے اقرار پر منصر ہو جائے اس رات دین یہ کہہ رہے ہیں مولا جلد آ جائیں جلد آ جائیں جلد آ جائیں تو قرآن اعلان کر دیا اسے جلدی کیسے بلا سکتا ہے جبکہ اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے انتظار کی شرط ہے جسے بلایا جا رہا ہے اس پر ایمان رکھا جائے جسے بلایا جا رہا ہے اس پر ایمان رکھا جائے اور پھر آخری جملہ آپ حضرات کے حضر احمدوں کو تمام کر دیں تو رحمتوں کے سلسلے ہے حضور بھئی کہیں آئے ہیں آل محمد کی بارگاہ میں کچھ معرفت کی بات کچھ تفسیر کی بات کچھ حدیث کی بات کچھ آیتوں کی بات کچھ اللہ کی بات کچھ رسول کی بات اہل بیت کی بات اور جس کی بات بات میں اللہ کی بات مل جائے سمجھو یہ اللہ کی حجت ہے اور اللہ کی حجت کی بات مل جائے تو سمجھو یہ توحید کی بات ہے بچانے والا توحید کا یہی قانودہ نظام میں بنیاد ڈالنے والا یہی خانودہ اور توحید کی قاطر دکھتے ہیں تو یہی خانودے والے اور توحید کی قاطر پردے میں چلے جاتے ہیں تو یہی خاندان بھئی برائے توحید اس لئے ایمان کا لازمہ ہی آل محمد نے سور بقرہ کی آیتیں ہیں تفاصل آپ کو لے کر بیٹھ جاؤں تو کم سے کم ایک ساتھ دو ساتھ ایسے ہی ہو جائیں تو غیب کا لازمہ ایمان کے ساتھ منسلک ہونا کیا ہے پھر آل محمد نے فرمایا جس مومن کے تعریف میں فرمایا جس کی غیبت پر ایمان ہو تعریف مومن آل محمد نے بیان فرما دیا تفاصل اٹھا کر دیکھ کہاں کہاں بھئی سور عصر جائے سور عصر کے پاس جاؤ تو اعلان کر رہا ہے کہ اللہ اس عصر کی قسم کر رہا ہے جس کو پروردگار عالم سلطان عصر بنایا ہوا ہے حضور ہم جب کہتے ہیں یہ پروردگار عالم نے کیا ہے اس نے کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے اس نے تصرف دیا ہے تو انہوں نے فعل انجام دیا ہے یہ باتیں توحید کی باتیں ہوتی ہیں یہ جب بھی کرتے ہیں کوئی عمل کرتے ہیں تو خدا کے ازبات توحید کے خاطر اور اپنی مرضی کو اپنی مرضی کہا کہا اپنی مرضی کو خدا کے آستان مرضی میں رکھ دیا کہ اب ہماری وہی مرضی ہے جو اللہ کی مرضی ہے ہماری وہی مرضی ہے جو اللہ کی مرضی ہے ہمارا کہا ہوا اب وہی ہے جو اللہ کا کہا ہوا ہے یعنی جن کے کہے ہوئے پر اللہ کے کہہ ہوئے کی بات سمجھ میں آ جائے انہیں کہو بجھلہ انہیں کہو عین اللہ انہیں کہو ید اللہ کیوں کہ ید اللہ کہنے میں توحید آس سے نہیں نکل رہی ہے ید اللہ سے مراد ید قدرت ہے ید قدرت ہے این اللہ سے مراد یہ نہیں کہ جو بشری آنکھ ہو یہ این اللہ سے مراد یہی ہے تجریبی این اللہ کے مزداق ہے یہ سارے اوصاف جس کو پیغمبر اسلام نے جوفہ کعبہ میں تجبیح دے کر بتایا این اللہ لسان اللہ جنب اللہ وجلہ یہ جتنا اللہ اللہ جسے دیکھ دیکھ کر اللہ کی محبت اس کا پیکر بن کے کر رہی تھی وہ جب پردے میں چلا جائے توجہ ہوئے کہ جملہ معارفت کا فضیلت میں ڈوب کر سنا رہا ہوں پیغمبر جس حجت کے لئے وجلہ این اللہ ید اللہ عزر اللہ کہا کر رہے تھے جوفہ کعبہ میں دیکھ جانے کی منزلت پر دیکھ جانے کی منزلت پر دیکھ جانے کے مقام پر اتنا اللہ اللہ کہہ رہے تھے دیکھ جائے تو این اللہ دیکھ جائے تو وجلہ دیکھ جائے تو یہ دلہ وہ پردے میں چلے جائے تو بقیت اللہ کہا جائے اللہ کا بقیہ اللہ کو منانے والا اللہ صلی علی محمد و آل محمد اس لیے آل محمد فرماتے ہیں تو بالشیتن المتمسکن بحبنا و ولایتنا فی غیبت القائمنا ہمارے قائم کی غیبت میں جو ہماری ولایت و مودت سے منسلک ہے ان کے لئے خوشقبری ہے اور پھر فرمایا شیتنا یعنی یہ ساری چیزیں ہو جائے تو شیتنا کے زمرے میں ہیں ولایت مودت ان سے رجوع کب قائم آل محمد کی دور غیبت میں اولائی کا منون احنو منہم وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں وہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں وہ کیسے ہو گئے بھئی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ان سے ہیں وہ کیوں فرما رہے ہیں ہم ان شیعوں سے ہیں کیوں کہ جب ان سے ہونے والی بات ہو جائے تو ان کی بات سے ان کا امام پیچھنا جاتا ہے ان کے کردار اور گفتار سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جن کے پاس ایسی معرفت ایسے امام کی ہو تو تو ہی کیا ہوگا تو بھئی جب بھی جائیں تو آل محمد اب کے چاہنے والے ہیں شیع ہیں تو ترجمانی کریں گے بھئی ہاں جسے دیکھتے ہی پیچھانا جائے ہاں یہ علی والا ہے یہ حسین والا ہے عیمہ والا ہے تو یہ بات آل محمد خود فرماتے ہیں تو با لی شیعتنے الوتمسکنا بحبنا فی غیبت القائمنا فی غیبت القائمنا یہ دب اسے ذہن میں رکھ فی غیبت القائمنا کل شب میں نے آمال کے بعد ایک بات کہی تھی بھائیوں کے درمیان میں ذہن میں ہو کربلا سرزمین کربلا جب جاتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یدائی اللہ اے اللہ کی طرف بلانے والے دعوت دینے والے تجھ پر ہمارا سلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حتیٰ کہ باروے نے بھی اللہ ہی کی طرف بلایا ہے اب وقت جیسے جیسے گزرتا گیا ایک وقت آیا کہ جو جو اللہ کی طرف بلانے والی حجتیں تھی اللہ نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ حجت ہمیشہ میری طرف بلاتی رہی اب میں حجت کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا اور اعلان کر دیا فَسْتَبِقُ الْقَيْرَةَيْنَا مَتَقُنُ بنوانے والا ہے جب وہ آئے گا اس کی طرف لوگوں کو اللہ بلائے گا مَتَقَيْرَةَيْنَا مَتَقُنُ تو حضور میں آپ کے عقبے دعا کر دوں پھر انشاءاللہ شابان المعظم ہے جہاں کہیں آل محمد ہمیں مسلح یا فرش مسرد فرش حضا مقدر کریں تو ہم اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہتے رہیں گے لیکن شرط حسین کی محبت رہے گی شرط ولایت علی رہے گی آل محمد کی مودت رہے گی ان کی فرما برداری اطاعت گزاری رہے گی تو ہمارے اللہ کہنے میں یقین جانی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا کیونکہ لا الہ الا اللہ بھی شرائط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے بس آپ کے حقم دعا کو ان جملوں کے ساتھ اور دعا کی قائش یقین رہے گی اور بس اتنا ذہن میں رکھ لے امام کی معرفت کے ساتھ ان کا انتظار کیا جائے ان کی اطاعت گزاری فرما برداری کے ساتھ انتظار کیا جائے تاکہ اللہ ہمیں توفیخات عطا فرمائے کہ جو معرفت اللہ نے ان کی واجب کی ویسی معرفت اللہ ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم انتظار کرنے پر دلیل السنت رکھ سکیں کہ ہم انتظار صحیح معنی میں کر رہے ہیں حضرات مومنین دبا گوھوں آپ حضرات کے لئے یہ تمام تر موتور ترین کتابوں میں آپ کو جستحاب ہو جائے گا یہ دعا یقیناً بڑی مجرب دعا ہے اللہ ہم عرفنی نفسکا فإنك لم تعرفنی نفسکا لم عرف رسولکا اللہ ہم عرفنی رسولکا فإنك لم تعرفنی رسولکا لم عرف حجتکا اللہ ہم عرفنی حجتکا فإنك لم تعرفنی حجتکا زللت عن الدین اے اللہ تو ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا فرما تیرے نفس کی معرفت ہم حاصل نہ کر سکیں تو تیرے پیارے حبیب کی معرفت حاصل نہ کر سکیں گے اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی معرفت عطا فرما اگر ہم تیرے پیارے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکیں تو حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکیں گے یا اللہ تو ہمیں حجت کی معرفت عطا فرما اگر ہم تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکیں تو دین سے گمراہ ہو جائیں گے پروردگار دنیا ظلم جور سے بر رہی ہے جل سے جل قائم آل محمد کا ظہور فرما ہمارے تمام مشکلات کا حل ایک ہی ہے کہ امام تشریف لے آئے ہر مشکلات کی مشکل کشائی کا حل ایک ہی ہے کہ امام تشریف لے آئے تاکہ مظلوم کو تقویت مل جائے تاکہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو جائے اس لئے میرے مولا کا دعایہ فقرہ اے اللہ ہمارے شیعوں اور محیبوں پر ان کے دشمنوں ہمارے دشمنوں کو غالب نہ کرنا ان کے سروں پر مسلط نہ کرنا اے اللہ اگر ہمارے شیعہ مغلوب ہو جائے تو روح زمین پر تیری عبادت کا حق ادا کرے گا اے اللہ آل محمد کے شیعوں کے لئے فلاہ و بیبوت اور ہر نجات اور حفاظت کے تمام ذرائع فرام کر دے میرے مالک ہمیں جو نادر ہیں پروردگار عالم اس کی مشکل کو شائی فرما دے ہم نے جو بے رزگار ہے اسے رزق حلال اور رزگار عطا فرما پروردگار جو ہمیں بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ اور آجل عطا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو محمد و آل محمد کے تعلیمات مقدر فرما یقیناً دنیا تو آتی ہے جاتی ہے کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے سب سے ضروری ہے اولاد کے لئے اپنے بچوں کے لئے ماحول کے لئے کہ محمد و آل محمد کی علم و تعلیمات ہماری اولاد کو ہمارے بچوں کو عطا فرما تاکہ تیرے حجت کی معرفت ہو جائے پروردگار جو مظلوم ہیں بقی ولایت امیر المومنین اس کی تائید فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی ولایت کا ان کے عظمتوں کا ان کے مراتب کا ان کی عظمتوں کا واسطہ پروردگار جو سال گزشتہ تیرے پیارے حسین کی زیارت کو نہیں جا سکے مالک اتنی دولت عطا فرما کہ وہ خود بھی جائیں اپنے حلو اعیال کو لے کر آل محمد خبور کے زیارت مقدس مقامات کے زیارت کر سکے سب ملکہ درود پردے پر آئے قبولیت دعا محمد و آل محمد کی بارگم اللہ سلع علی محمد و آل محمد عجل فرجہ سب تھاک پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا یہ دھر کی سونا اگلے گی یہ چرخ گوھر برسائے گا کعوے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا مولا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا بغیر فرمان ابن زخرا بغیر فرمان ابن زخرا نظام دنیا موسیقا موسیقی 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 ہے 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 موسیقی 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 منا کے جذبوں میں بے خینے والوں ہواے مذہب میں رہنے والوں کوئی کہہ ایسی کا کہہ رو میں ہی چلے نہ روائے ایسی کا کہہ رو میں ہی چلے ایسی کا کہہ رو میں ہی چلے موسیقی 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 وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا کہیں گزارش نہیں چلے گی کسی کی سازش نہیں چلے گی کرے گا کر وہ عدل قائم کوئی سفارش نہیں چلے گی ہاں چلائے گا وہ علی کسی کا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے نماز روزے بھی ایک ہوں گے امام آئیں گے لوٹ کر جب ہر ایک معظم بغور سن لے ازان ہوگی غدیر والی یہ کم زیادہ نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا انا کے جذبوں میں بہنے والوں ہوا اے مز غب میں رہنے والوں کوئی کرے گا غلال تم کو حرام ماتم کو کہنے والوں دکان فتووں کی بند ہوگی دکان فتووں کی بند ہوگی کسی کا فتوہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا لکھا ہوا غی حدیث میں بھی زمین جاست سے دور ہوگی چلے گی شمشیر مرتضی کی زبان و ملت کی قید کیسی علی کا منکر ہو چاہے جو بھی زمین پہ زندہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا ہاں مریں گے سب مسلغت کے عادی کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی چھپائیں گے کس طرقہ سے چھے غیرے حرم سے ہوگی یہ جب منا دی میری حکومت میں سے زمین پر عدو زہرہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا فساد سارے بھریں گے آگے سما یہ دیکھیں گی سب نگاہیں نظام تبدیل ہوگا سارا یہ مسجدیں ہوں یا بارگاہیں وہ خود چلائیں گے ہر ادارہ یہ تیرا میرا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا یہ فرش ماتم ہے یاد رکھنا کبھی سیاست یہاں نہ کرنا امانتِ سیدہ غیانسوں یہاں خیانت سے خود ہی بچنا کہے نہ میں غیشر کے روز زہرہ تمہارا پرسا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا خدا اے واغد کا فیصلہ ہے کہ نور کامل ضرور ہوگا ہزار فتنے اٹھائے دنیا ولی کا لازم ظہور ہوگا بغیر ماں میں زمانہ اکبر بغیر ماں میں زمانہ اکبر کبھی زمانہ نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخد دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے میں حفلیں جم آئیں گے جب امام آئیں گے باموں در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے یبی تازاد مکہ اور مدینہ کے شام کو فقرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے از سقیفت آئیں دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائیں گے ہم نے کلمہ گوئیوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی سومت پر مرتضی کی احمد سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے بارہ پر بارویں کی غیبت پر سب ہمار کھائیں گے سب ہمار کھائیں گے جب امام آئیں گے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے نام پر صحابہ کے کام شرکوں جیسے سب ہمار کھائیں گے سب ہمار کھائیں گے جب امام آئیں گے دعوے محبت جو صبح و شام کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں مومنوں سے بھی دل میں بغضوں کی نہ رکھتے ہیں کس طرح نبھائیں گے کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے جھوٹ بولنے کو ہم مشغلا سمجھتے ہیں بات بات پر بیجا مسلحت برتتے ہیں اور منافقت کو بھی مسلحت ہی کہتے ہیں لہ بولاد کا سامام ہم گھروں میں رکھتے ہیں کس طرح چھپائیں گے کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں لہب و لاب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں صاحبہ نظر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں کیا مقام پائیں گے کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے یہ ہمارے مقی روڑی آشا تیرا نہ آئی جاری کیا ہمارے سوم و صلات اور یہ ازاداری کتنا ہے خلوص میں کس قدر ریاکاری کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری کیسے مو دکھائیں گے کیسے مو دکھائیں گے جب امام آئیں گے اللہ جل جو کہتے ہیں آگئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری دیش ہم کریں گے کیا سبت جا کر اپنا تو کل یہی ہے سرمایام ہم دو نا کو سوز و سلام اور منکبت موغا ہم یہی سنائیں گے ہم بھی سنائیں گے جب امام آئیں گے جب امام آئیں گے جب امام آئیں گے مولا 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 ظہور کا وقت آ گیا ہے امام سے لو لگائے رکھنا ظہور کا وقت آ گیا ہے حرم پہ نظر جمائے رکھنا ظہور کا وقت آ گیا ہے چراغِ الفت جلائے رکھنا ہے انت قومِ حسین باقی وہ آنے والا حساب لے گا عقید اپنا درست رکھنا جو ان کی نسرت کی ہے تمنا ظہور کا ظہور کا وقت آ گیا ہے عمل کو بھی آزمائے رکھنا ظہور کا وقت آ گیا ہے امام سے لو لگائے رکھنا مالا نہ نیند آئے نہ اونگ آئے رکھو ہر ایک پر نظر جمائے دل و نظر سے کس آم را سے نہ جان کس راستے سے آئے زہور کا وقت آ گیا ہے ہر ایک رستہ سجائے رکھنا سجائے رکھنا ظہور کا وقت آ گیا ہے امام سے لو لگائے رکھنا نہ حب دنیا پہ کچھ لا کام نہ غیر سے راہ رکھنا تمہاری دولت ہے متقوی کرے گا دعجال اس پہ حملہ زہور کا وقت آ گیا ہے تم اپنی پونجی بچائے رکھنا تم اپنی پونجی بچائے رکھنا زہور کا زہور کا وقت آ گیا ہے امام سے لو لگائے رکھنا مولا یہی کہیں آس پاس ہوگا وہ آنے والا تھا آ چکا ہے ہوا ہری عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے موالی مولا کے ساتھ ہوں گے زہور کا وقت آ گیا ہے موالیوں سے بنائے رکھنا زہور کا زہور کا وقت آ گیا ہے امام سے لو لگائے رکھنا رکھنا نائے نائے نغمہ آئے میں دلخط موسیقی موالی موسیقی خدا خدا کے دیکھنا خدا ہر بطدا کی انتہا کرم کی انتہا حسین ہے کیا حسین ہے کرم کی کیا حسین ہے کرم کی ملے کسی کو بھال پھین کسی کو دے دیئے پسڑے پکاری بندہ پروری لغت میں اہل اکش کی مدد قطع جناح حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کاب حسین ہے ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ کربلا کی انجمنے کا پانچ بات چراب ہے حسن کا پہلا ہم سبر 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 دین کا داتا جگت کا مالک سب کا پالنہار مولا دین کا داتا جگت کا مالک سب کا پالنہار مولا تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تارا ہترا ہے در تیسے آکاس تلک بس تیرا سکھا چلتا ہے شورج تیرے حکم سے لکھنا ایک دن میں دو بار مولا علیہ مولا علیہ میسٹم سلمہ اور ابو ذر سب ہم کو پہچھانے ہے تیرے گلی کے بیچھو ہے ہم چنبر ہم تو جانے ہے بیج دے اب حسنین کا صدقہ کر دے پیڑا پار مولا مولا وجود حق سے یہ سارا انتظام قائم ہے کسی کے پاس سے یہ انتظام قائم ہے وہ آر ہو گئے دیمان مذہب و ملت ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے گلی گلی میں علی کی صداے دیتا ہوں منافقوں کو میوبی صداے دیتا ہوں علی کے نام سے جب جب خوشی ملے مجھ کا ملے میں محوان کرنے تو وہ ہوں ملے والی موسیقی 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 سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا یہ دھرتی سونا اگلے گی یہ چرخ گوھر برسائے گا کعوے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا مولا 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 وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا بغیر فرمان ابن زخرا بغیر فرمان ابن زخرا نظام دنیا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا کہیں گزارش نہیں چلے گی کسی کی سازش نہیں چلے گی کرے گا کر وہ عدل قائم کوئی سفارش نہیں چلے گی ہاں چلائے گا وہ علی کسی کا چلائے گا وہ علی کسی کا کسی کسی کا کہنا نہیں چلے گا تو پا میں جسے یہ علی کہنا نہیں آتا ساہی تکوی اس کا سپینا نہیں آتا جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئے زندگی بندگی روشنی آگئے زندگی آگئے زندگی آگئے زندگی آگئے جب خدا کو پکارا جب علی آگئے زندگی آگئے زندگی آگئے بردر جب شکر دا تا جہگت کا ملک سب کا پہلا نہار کہ مولا علیあの unser دین کا داتا جگت کا مالک سب کا پلنہار مولا علی علی مولا علی علی تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تارا اترا ہے دلتی سے آتا اس تلک بس دیرا سکا چلتا ہے سورج دیرے سورج دیرے حکم زلقلا ایک دن میں دو بار مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی میسم سلمہ اور بوزرد سب ہم کو پہچانے ہے تیری گلی کے بچھو ہے ہم کمبر ہم کو جانے ہے تیری گلی کے بچھو ہے ہم کمبر ہم کو جانے ہے تیری گلی کے بچھو ہے ہم کمبر ہم کو جانے ہے تیری گلی کے بچھو ہے ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے تیری گلی کے بچھو ہے ہم کمبر ہم کمبر ہم کمبر ہم کھو ہے زینت قاندان ہے خائم زینت قاندان ہے خائم تیرے آنے سے میرے مولا خوش ہے سارا جان ہے خوش ہے سارا جان ہے تو ہی مالک ہے ساری دنیا کا تیرا کم مکان ہے یم تیرا کم مکان ہے یم زینت قاندان ہے خوش نے دیا محمد والے محمد بنانتر صلوات وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے نماز روزے بھی ایک ہوں گے امام آئیں گے لوٹ کر جب ہر ایک معزن بغور سن لے ازان ہوگی غدیر والی یہ کم زیادہ نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا آنا کے جذبوں میں بیغینے والوں ہواے مز غب میں رہینے والوں کوئی کرے گا غلال تم کو حرام ماتم کو کہنے والوں دکان فتہوں کی بند ہوں گی دکان فتہوں کی بند ہوں گی کسی کا فتوہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا لکھا ہوا آگے خدیش موسیقی 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 حاضر امام سے ملا صدقہ حسین کا حاضر امام سے ملا قبطہ حسین کا خائم کو خدا کا یمرہ کے خائم کے زہر کا حاضر امام سے ملا قبطہ حسین کا موسیقی 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 زمین اجاست سے دور ہوگی چلے گی شمشیر مرتضی کی زبان و ملت کی قید کیسی علی کا منکر ہو چاہے جو بھی زمین پہ زندہ نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آخر کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آخر کسی کا کہنا نہیں چلے گا ہاں مریں گے سب مسلغت کے عادی کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی چھپائیں گے کس طرح سے چھے گھرے حرم سے ہوگی یہ جب منا دی میری حکومت میں سے زمین پر عدو زہرہ نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آخر کسی کا کہنا کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ خود چلائیں گے 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 موسیقی 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 علی محطہ علی محطہ